اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں اقبال شاہد آج سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسلر کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم نے صدارت کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے صورتحال میں یہ جو نیا ادارہ بنا ہے اس کے کیا فرائض بھی ہیں اور اس قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے جو ملک میں شدید قسم کی رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس میں آرمی چیف کی معابنت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کئی ملکوں میں اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے بھی گئے لیکن تازہ ترین صورتحال لیا کہ آج اس کا غالباً دسمہ جلاس ہے اس وقت تک پی ڈی ایم بان اور اس کے بعد انٹیارم گورنمنٹ اس کے بعد آج تک انویسٹمنٹ کتنی ہے یہ اس پر ہم بات کریں گے بارست موجود ہیں ایم اندردہ کسوری صاحب پاکستان کی سینئر ترین شاہ سدان ہیں پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وٹنس ہسٹری جو ہے وہ آپ سے ڈسکرس کر سکتے ہیں مصویٰ کمال پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سینئر ترجعہ کار ہیں اور اپنا پرورم بھی کرتے ہیں سار کسوری صاحب بتائیے کہ اس وقت صورتحال جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے حالات تو سازگار ہیں یا نہیں یہ سب دنیا کو پتا ہے یعنی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے ان حالات میں انویسٹمنٹ کے لیے کتنا کو آپ سمجھتے ہیں یہاں آسکتی ہے جلاس پر جلاس تو ہو رہے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ فاجے پاکستان بھی اس وقت اس کمیشنر یا کمیٹی میں برابر میں صدار ہے اور فسیلیٹی کے لیے جو ان کا تعاون ہے انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے کیا کہتے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے اس کی جو پہلا جو ریکوارمنٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آپ کے ملک میں تو آپ کے اپنے لوگ جو ہیں انٹرپرینرز جو ہیں وہ یہاں سے پیک اپ کر کے کوئی گنگلہ دیش جا رہے ہیں کوئی ملیشیا جا رہے ہیں کوئی کہاں جا رہے ہیں تو آپ کے ہاں کون آئے گا اس قسم کے حالات میں جہاں سے پیسے کنکیشن ہو اور حالات جو ہے دگرگو ہوں اور لوگوں کو جو ہے جو انویسٹرز آنے ہیں ان کو اپنی یہ شو کی نہ ہو کہ وہ جو پیسہ یہاں لگائیں گے وہ واپس بھی لے کے جائیں گے کیونکہ انویسٹر ہوئی جو ہوتا ہے اس کی پہلی ریکوائیمنٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری گارنٹیز مانگتا ہے کہ میرا جو پیسے ہیں وہ سیکیور ہوں اور مجھے پیسوں سے جو میں نے کمانے ہیں وہ پیسے لے جانے کا بھی جو ہے طریقہ جو ہے وہ آسان ہو تو چیز یہ ہے کہ جو آج کس میٹنگ ہو رہی ہیں وہ ایکچولی جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو جو ہے انوائٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو اسپائر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں گے پاکستان میں تو آپ کو پوری جو ہے پوٹیکشن دی جائے گی ایک 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 کھرکی سے چارچر ہاتھ نہیں نکلیں گے تو اس لیے اپنا جو ہے اپنا جو ان کانفرنسز کا جو پاکستانی عوام کو تو یہ خواہش بھی ہے اور ان کی دعا بھی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے جس قسم کی کمیشن یا کمیٹی بنی ہوئی ہے لیکن صرف یہاں میٹنگ کرنے کے علاوہ ہمارے پوری دنیا میں سفارت خانے ہیں کہیں ہی ہمیں کسی کسی کم کانفرنسیں کبھی بہت دنیا کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں یعنی ان کی یہاں کانفرنسیں وہ نظر نہیں آتی سوائے یہ ہے کہ ایک نو اپریال دوزار بائیس کے بعد یہ ایک اس طرف ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب دے رہا ہے یو اے دے رہا ہے بلکہ یو اے نے تو جب ملکہ تاخری بزیراعظم کی پرسوں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا آپ ہی پھر بتا دیں ہم نے کیا کرنا ہے مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ پریلیمنی طور پر ان اداروں کو تو ابھی تک نہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہا کرنی ہے نہ ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ کہا کرنی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب بھی دے دیا ہے یہ جہاں کہ جو ملک کے جو حالات ہیں اس پر جب ایک انویسٹر جو بات سے آتا ہے وہ جب نگاہ دھڑاتا ہے کہ یہاں رسا کشی ہے اور ایک اسے کے ساتھ حالات جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہیں تو اس کنڈیشن میں ان کی جو انویسٹر ہے وہ فیل بڑا رسکی کو فیل کرتا ہے کہ آیا یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میری جو انویسٹمنٹ ہے اس کا کوئی ماہ حاصل کوئی نتیجہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ جب تک جو چیزیں ہیں اس کو سکیور ان میٹن کا ایکچولی مقصد بھی یہ ہے خاصتہ آپ آج کی میٹن میں بھی جو ملٹی ہائی کمانڈ بھی بیٹھی بھی تھی کیونکہ لوگوں کا بار کے لوگوں کا زیادہ اعتماد جو ہے وہ ملٹی جو ہے جو راکی ہے اس پر زیادہ ہے وجہ سیولین سیٹ اپ کے اوپر تو جو سیولین سیٹ اپ والے ہیں وہ بار والوں کو متاثر کرنے کے لیے جو ہے اچھا یہ گورنمنٹ خصوری صاحب جب یہ کہتی ہے کہ ہم تو لینے کہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ آ رہے ہیں خود تو خیر نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں اس میں مولانا فضل الرمان میں شامل ہو گئے ہیں یہ ارام سے نہیں بیٹھ رہے ہیں اور پولٹیکل انسٹیبلٹی ان کی وجہ سے ہے جس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اور پھر یہ اگر مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور ازام اور اپوزیشن پر یا حکومت مخالف تحریک کے جو قائدین پر لگا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن جو ہے اس کی بڑی سائزبل سٹینس ہے اب بات سے جس نے آنا ہے اس نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس انویسٹمنٹ کے پیچھے کولیبریشن اپنی جو افواج کی اور سیول ایسٹورٹیز کی اور پارلیمنٹی نہیں لیکن اگر انویسٹر کو پاکستان جو ساورن گارنٹی دیتا ہے جس طرح آئی پی پیز کو ابھی تک ہم بھوگت رہے ہیں بائی سو ارب رپیہ کی جو سرکل او ڈیٹ ہو چکا ہے اور ہم کارخانے باندھے ہیں وہ بھی دینے پڑ رہے ہیں تو فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں اگر کریں گے تو ان کو تو سیکیوری ہے اگر ہمارے انویسٹریز کو سیکیوریٹی نہیں ہے یہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جب شروع میں جدر کیا کہ اس میٹنگ کا کیا مقصد تھا تو اس میٹنگ کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ جو فارن انویسٹر مثلا یو ای والوں نے بھی کوئی دس ارب ڈالر کا ایک پیکج دیا ہے پیکج دیا اس کے خدو خال نہیں ہے کہاں انویسٹمنٹ کریں گے سوائے ہمارے پاس جو ازارے ہیں ٹونٹی فور ہیں ان میں ایڑ چالیس اور ہو رہے ہیں وہ تو خرید ہے خرید و فروخت ہے نا سر اس لیے ابھی جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب تو خود ہی دے دیا خرید و فروخت ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے لانگش ٹائم کے لیے ایک لمبے عصے کے لیے خرید و فروخت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ڈیل ہوا تو وزن میکسوم کوئی مہنے دو مہنے میں اس کے رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں اور اسے کوئی انویسٹمنٹ اور کوئی ریٹرن لیکن جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے انڈسٹریز میں اور اس میں جو ہوتا ہے پہلے تو انڈسٹری لگانا پھر اس میں مشینے مطبع سے مشین لے کے آنا پھر اس کے لیے اس کے مطابق جو ہیں ایکسپرٹس ڈھونے اسے بری لینٹھی پروسس تو اگر اس لینٹھی پروسس میں کسی انویسٹر کو ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا اور بلکہ نظر آئے گا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے باکسنگ کر رہے ہیں ان کا کسیوری صاحب آپ کو آسانی رہے گی کمال پاشا صاحب اکانومسٹ بھی ہیں ان سے ذرا ان کا پوائنٹ ہے وہ لیتے ہیں پھر ذرا آپ جواب دے دیں تو ہمارے ساتھ پاشا صاحب آپ سننے احمد رضا کسیوری صاحب کی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں اور اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی سیچوئیشن ہے خالباً آپ سے اور ہم سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ what is the next کیا کہتے ہیں قراب احمد شاہد صاحب صاحب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسیوری صاحب میرے دورے جوانی کے پستندیدہ ترین پالیٹیشن تھے ایٹی فائیب کی اندر جب انہوں نے اسلام آباد میں ان کی انہوں نے جب ایٹی فائیب کی آواز نہیں آرہی پاشا صاحب کی آواز نہیں آرہی پاشا صاحب رہمونچہ بولے کسیوری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ کسیوری صاحب اس وقت میں اسلام آباد میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو میں ان کی الیکشن مہم دیکھنے اور ان کی تقریر سننے کے لیے جایا کرتا تھا اکبال شاہد صاحب میری آواز آرہی آرہی مجھے تو آرہی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ کسیوری صاحب نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے یہ انویسٹمنٹ کے راستے میں رکاوت ہے جہاں تک تو تھیوری کا تعلق ہے تھیوریٹیکلی ایٹس ٹرو اور پھر انہوں نے کہا کہ ان لیجیٹی میٹ گورنمنٹ جو ہے اس کی موجودکی میں انویسٹمنٹ کیا جائے گی تو میں تھوڑا سا معیشت اور سیاست کے طالبیلن کے طور پر اکبال شاہد صاحب آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان کی حکومت جنرل زیاولاک کی حکومت اور جنرل مشرف کی حکومت تینوں حکومتیں مکمل طور پر الیجیٹی میٹ گورنمنٹ تھی اور انہی حکومتوں کے دور کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری آئی تو اس لیے یہ کہنا کہ گورنمنٹ کیونکہ لیجیٹی میٹ نہیں ہے تو اس لیے جناب یہ سرمایہ کاری دیں زیاولاک اور مشرف کے دور میں آپ ہماری ضرورت ہی امریکہ کو اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت رشیہ تھا وہ امریکہ کی ہم ضرورت تھے اور پھر اس کے بعد مشرف دور میں تو پھر بھی ہم نے جو ہوا تو ہوا وہ تو اور طرف بھی چیز نکل جاتی ہے نا روس کے مقابلے میں آج امریکہ اور یورپ کو ہماری ضرورت ہے چائنہ کے مقابلے میں پاکستان کی جو سٹیٹیجک پوزیشن ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کی جو سٹیٹیجک دیپت ہے وہ جیدہ بہتر ہو گئی ہے تو اس والے سے اب چین بھی ہمیں انویسمنٹ دے رہا ہے ہمیں جو آٹھ یا سات ارب ڈالر کی جو امداد ملنی ہے بھیک ملنی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور آئی ایم ایف ہمیں یہ بھیک دینے کے لیے مذاکرات ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو یہ کس وجہ سے ہے کہ امریکہ اور یورپ کو ویسن ورلڈ کو ہماری ضرورت ہے چین کے مقابلے میں چین کو کنٹین کرنے کے لیے سی پیک کو اور اور سی پیک میں تو آپ کہاں کھڑے ہیں مجھے پتہ سی پیک کو مجھے پراجیکٹ بتا دیں کون سا آپ نے اسے نگوشیشن کی اکبال شاہ صاحب 45 بلین ڈالر کی انویسمنٹ کے جو پراجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے شروع ہونے والا ہے ہماری پوزیشن اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ یہ کہی جا رہی ہے مجھے یہ بات بتائیے کیا اسیمبلیاں کام نہیں کر رہی کیا سینٹ نہیں بان چکی کیا باقی دارے کام نہیں کر رہے بانتا چکی ہیں لیکن بجائیے ہیں ان کے اوپر سوالیاں نشان بھی ہیں بانتا چکی ہیں بنا بھی دی گئی ہیں لیکن ان پر سوالیاں کتنے نشان آتے ہیں یہ بتائیے نا ذرا یہ سو فیزیل سوالیاں نشان ہوں گے یہ عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی سارے تین سال کی کیا اس پر سوالیاں نشان نہیں تھے وہ چلتی رہی فلکل اسی طرح یہ جو فیبروری کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اس پر سوالات ہیں اس میں کوئی ضرق نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ستر کے بعد جو بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں کیا اس پر سوالیاں نشان نہیں اٹھتے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب آتے ہیں آگلی طرف کے آپ نے دیکھا کہ مختلف ہدوار میں سیاسی تحریکیں چلتی رہیں حکومت کو گرانے کے لیے بھی اور ایک تو پورا سیریز ہے کہ مسلم بنون اور پیپل پارٹی گراتے بھی رہے پھر چارٹر اف ڈیموکریسی کے بعد بھی اپنے میں مفادہ کرتا ہے تو کٹھے رہے جن کا اصل مطمئن نظر دیننا فری وارڈ تھا کہ وفاق سے وہ پیسے لینے ہیں سیون پرسن اور اپنی مرضی سے استعمال کرنے یا آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کی آرڈ میں اس وقت جو صورت سیاسی ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرویل کرے گا سسٹم یا دھکے سے چلایا جانے والا سسٹم یہ کب تک چل سکے گا اور پھر اس کے کیا فائدے اور نقصانت ہوں گے دیکھیں کہ سسٹم اگر لوگوں کے مسائل کا جواب نہ دے اور یہ سسٹم آپ کو چلا کے لئے سسٹم سیمی سیسایونیئرز ہو گیا ہے جو سسٹم سیسایز بل پیلٹ سو اگر اس پیلٹ نے سسٹم نے لوگوں کے مسائل کو نہیں حل کیا ان کو جابز نہیں کرتے اسی اپنے مہنگوائی کو کنٹرول نہیں کیا ایجوکیشن کو کنٹرول نہیں کیا کچھ نہیں ہلٹھ میں کوئی اپنی آپ کوئی انپرومنٹ نہیں ہے سو ایک پریشن یہ ہے ایک ایسی صورتحال میں جبکہ تمام طرف سے آدمی کو ایک نیگٹیو قسم کا چیزیں نظر آری ہوں تو ایسی صورتحال میں جیسی 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 میں نے پہلے آپ کے سیدوک میں حلق کی کہ ہماری اپنے جو یہاں کے جو انٹریپنیرز ہیں وہ یہاں سے پیٹ اپ کر رہے ہیں تو فارنرز کو لانے کے لیے تو بڑی آپ کو تغضیو کرنی پڑے گی اس کے لیے وہ بڑی ہیلڈی انوارمنٹ صرف بلٹا بھی نہیں کرنی پڑے گی بکہ انوارمنٹ کو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یہ پاکستان اسے سکیور پلیس یہاں جو آپ کا جو فنڈنگ لائیں گے جو پہلی لائیں گے وہ سکیور ہوں گے آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا جب سوری صاحب یہ جو الیکشن آٹھ فروری کے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسمبلیاں بن گئی ہیں جس طرح پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں صدر وزیراں سب بن گئے ہیں لیکن دوسری طرف بھی یہا کہ فیصلے بھی نہیں ہو رہے اور ٹریبنال ابھی اب بننے شروع ہوئے ہیں کتنی دیر بعد اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے وہ تو ظاہر ہے جن کی سپورٹ ہے یہ چلانے والے چلاتے رہیں گے پاکستان میں چلانے والے چلا بھی دیتے ہیں دیکھیں آپ بتائیے کب تک دیکھیں بات یہ ہے میری آواز آرہی ہے آرہی آرہی سر بات یہ ہے جی کہ یہاں آپ کا جو سسٹم ہے وہ ورچولی کلیپس کر چکا ہوئے اور اس سسٹم میں سے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ وہ کسی بھی ٹائم پر اس قوم کی خدمت کر سکے گا اس قوم کے ڈیزائر کو سر کر چکے گا اب چیز یہ ہے کہ اپنا نون جو ہے وہ ٹرنٹ فوٹ پر گورمنٹ جرن کر رہی ہے پیٹوز پارٹی نے جو بڑے مذہ دار اور پیس فور جوگ ہیں لائک پریزنٹ، چیرمن سینلٹ اور اس کے سبر لے لیے ہیں وہ تو مذہ لوک رہے ہیں لیکن جو ذمہ داری والا کام ہے اس میں وہ ہاتھ نہیں ڈال رہے سے جی سو یہ چیزیں بار کی جنیاں بھی واج کر رہی ہے اور اپنا ایک بڑی میجر پارٹی جس کے ساتھ لوگ فیزیکلی نظر آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں اس پارٹی کی آپ کو اتاون نہیں ہے اس کی سپورٹ نہیں ہے بلکہ اس پارٹی کی رکاوٹیں نظر آ رہے ہیں اچھ اگر ایسے ہی حالات رہے ہیں کہ سوری صاحب کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر کہ جو عالمی تاکتے ہیں وہ بلکل ہر پارٹی ہم پارٹی کے دور نہ کر لیتی ہو مجھے بلکل نظر آ رہا ہے کہ یہاں اگر یہی سلسہ چلتا رہا تو دیکھنے کے بعد ہی ہے کہ فوج جو ہوتی ہے نا تھی فوج جو ہوتی ہے اس کی مفاداری ریاست کے ساتھ ہوتی ہے اس کا ایک konstitutionل relationship اور ریاست آمنے سامنے آ جائے تو کس کو بجائیں گے آئین کو بجائیں گے یا ریاست کو بجائیں گے اگر آپ ریاست کو بچا لیں گے تو آئین کو جو ہے اس کو پھر دوبارہ بحال کر لیا جائے گا لیکن اگر آپ نے آئین کو بچاتے وجاہ ریاست کو بیٹھے تو پھر وہ سائن کی تو سیزیشن جو ہے اپنے ردی کے پیپر کے برابر ہوگی یعنی یہی سوال کرنے والا تھا آپ نے جواب خود ہی دے دی ہے اب لاسٹ قویسٹن بتا دی یہ کہ یہ تو ضرورت ہے ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس وقت ادارے اس میں صرف فوج نہیں ہے دوسرے بھی دارے بیوروکریسی اور پولیس اور اس قسم کے ادارے جس طرح لگتا ہے کہ مادر پہ درازاد ہو چکے ہیں حکومت کی رٹ جو ہے وہ اس طریقے سے گورننس میں نہیں نظر آ رہی یہ وجہ کرپشن زیادہ ہماری سیاسی الیٹ ہے یا کوئی اور وجہ مجھ سے پوچھا ہے دے دے آپ بولیں آپ کے سواد مجھے کی ہے آواز آ رہی ہے ہلو آواز آ رہی ہے کسوری صاحب دیکھیں مجھے آواز آپ کے آ رہی ہے ادارے جو ہے آپ کے وہ کیونکہ سسٹم نہیں چل رہا تو ادارے تو سسٹم کی بساتھیوں ہوتی ہیں اگر سسٹم ہی کلیکس کر جائے تو وہ ادارے کس کام کی آئیں گے سو لے دے کے آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جو کہ اس ملک کو محفوظ اصد چکا ہے وہ ہے آرم فورس آر جس کنٹری تو وہ جو ہیں وہ ابھی بڑے لیتو لال سے کام کرنی ہیں اور وہ جو سٹیں گوئے اس اس ڈیم پلے میں سے لیکن اگر ملک کسی طرح ہی انہیں تھاتی طرح چلکا گیا اور نظر آیا کہ یہ تو نئیہ ڈوکی نظر آ رہی ہے تو اس صورتحال میں جو آرم فورس ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے آخر میں بڑی بہت بڑی بات کر دی ہے کہ آخر کب تک آخر میں اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ نظام کلاپس ہو رہا تو ریاست کو بچانا ضروری ہے تو پھر اداروں کا اپنا کام کرنا پڑے گا تو ہم بریک کی طرف جاتے ہیں خصوص حباب کا بہت شکریہ تو ناظرین آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ویلکم ایک ناظرین آپ پرورم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اور جعوید نواز صاحب موجود ہیں سلام علیکم جعوید نواز صاحب ویلکم السلام وحمد اللہ تعالی برکاتہ اچھا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہے میں ان سے بات کر لوں کیوں کہ بات رہ گی چھوکت سے پہلے پاشا صاحب پاشا صاحب آپ بات کریں اب یہ جو سپیشل انویسٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے بڑا خوشی کا ظاہر کیا ہے وزیراعظم نے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے مجھے یہ ذرا بتائیے اور کس ناداروں میں آ رہی ہے یہ تو کس نے بتاتا ہی نہیں اچھا میسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں وہ قصوری صاحب جو بات کر رہے تھے کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے جی وہ یہ ہو گیا ہے جی وہ ہو گیا ہے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار دو ہزار تین میں جو اسیمبلی بنی تھی دو ہزار آٹھ تک چلی دو ہزار آٹھ میں بننے والی اسیمبلی دو ہزار تیرہ تک چلی تیرہ میں قائم ہونے والی اسیمبلی اٹھارہ تک چلی اٹھارہ سے بننے والی تیس تک اور چوبیسی بننے والی میں آپ کو گھرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ انتیس تک چلے گی تو یہ پولٹیکل کنٹی نیوٹی کی علامت ہے اس میں عکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن اسیمبلیاں جو ہیں یعنی ترسیت جو ہے یہ چلتا رہا ہے اب کرنٹ پوزیشن آپ دیکھ لیجئے جو سال ہمارا ختم ہونے والا ہے فننشل ویئر جو ہے اس میں نو ہزار عرب روپے کا ٹیکس جمع ہوا ہے اور اس میں جو جی ڈی پی ہے وہ تین سو تیس عرب ڈالر کی ہے اور ہم نے یعنی ہمارے ملک میں جو مختلف ذرہ سے ذرہ مبادرہ آیا اس کی مقدار جو ہے قوانٹیٹی جو ہے وہ ستر عرب ڈالر ہے جبکہ ہم نے جو خرد کیا وہ ایک سو عرب ڈالر ہے یہ میں آپ کو موٹی موٹی فکرز بتا رہا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں جی سسٹم قرائبز ہو گیا اسیمبلیاں چال رہی ہیں جو فیبرری میں بنی ہیں تمام سیاسی جماعتیں سمیت پی ٹی آئی کے سمیت مولانا فضل الرحمان کے سمیت وہ جو اچھا کی ضعی صاحب ہیں ان کی جماعت کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسیمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر اپر ہاؤس اور لور ہاؤس کے اندر موجود ہیں دو آزار اٹھارہ میں قائم ہونے والی اسیمبلی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ داندری ہوئی ہے نیون لیگ والے کہتے تھے پیپل پارٹی والے کہتے تھے اب جو ہے یہ پی ٹی آئی کہتی ہے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں داندری ہوئی داندری ہوئی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ستر کے بعد ہونے والے تمام الیکشن کے اندر یہی کہا جاتا ہے ہارنے والا کہتا ہے کہ بھئی مجھے ہروایا گیا ہے جیتنے والا کہتا ہے الیکشن پھیر ہوئے ہیں اور اکمال شاید صاحب یاد رکھیے گا یہ جو کہتے ہیں نا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے یہ کوئی کولیپس نہیں ہوا یہ صرف ہمارے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے آپ یہ مجھے بتائیے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے بہتر ازار پوائنٹس کے تاریخی اس کو کراس کر چکی ہے تو یہ کیسے ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جو بہتر نواز صاحب آپ سن رہے تھے مصرح کمال پاشا صاحب کی وہ تو پاکستان کی جو پاکستان کی جو سٹویشن بتا رہے ہیں اس میں تھنڈی ہوائیں ہیں دودھ کی نہ رہے ہیں شاید کی نہ رہے ہیں اور پھر وہ یہ بھی سٹاک ایکچینج کو پاکستان کی ایکانومی سے میر بھی کر رہے ہیں جہاں چاند سٹے بعد جو پاکستان کی جو جو انڈسٹری بکنے جا رہی ہے ان کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہے کہ ان کے شیر خیر دے جائیں اور اب پاکستان میں جو سیمنٹی کی پبلک ٹرانسپورٹ تھی ایجوکیشن سسٹم تھا جو اگریبوں کا بچہ پڑ سکتا تھا جو یعنی سسٹم وہ کہتے ہیں کہ چل رہا ہے چل رہا ہے یہ سے باندھ کے چلایا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو حکومت کر رہے تھے ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ وہ فورڈ بھی نہیں کر سکتے ان سے نکلنے کی کیونکہ کئی دفعہ شیر کی سواری سے اترنا ذرہ آسان بھی نہیں اترکا ہے کیا کہیں گے سر اکمال شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا مصطفہ کمال صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں سر سر بڑے قابلے سہلی ہیں سر قابلے اترام انکان ہیں سمجھدار بھی ہیں لیکن کچھ بات کبھی کبھی جذباتی ہو کہ ایسی کہتے ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوئی سٹاک مارکٹ چوتر ہزار ہو گئی ہے سٹاک مارکٹ بائیس ہزار ہو گئی ہے سٹاک مارکٹ بائیس ہزار ہو مصطفہ کمال پاشا صاحب کو اس کو کیا میں ملنے والا ہے جاوید نواز کو کیا ملنے والا ہے شاہد اقبال کو کیا ملنا ہے یہ سارا گلنا جو ہے یہ جو سٹاک مارکٹ چلاتے ہیں یہ ان کے کارستانی ہوتی ہے کہ وہ سٹاک مارکٹ کو اوپر لے جائیں کہ سٹاک مارکٹ کو نہیں چلے لے آئیں سٹاک مارکٹ جو ہے وہ انڈکیٹر ہوتا ہے اس بات کا کہ ملک کے اندر کتنی فلا ہے ملک میں کتنی ترکھی ہے ملک میں لوگ کتنے اکمینال میں رہتے ہیں ملک میں انڈسٹری کتنی تیری دے چل رہی ہے ملک میں تجارت کتنی بہتر ہو رہی ہے لیکن یہاں تو جناب حال یہ ہے کہ میں پاکستان آئے ہوئے مجھے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے میری معلومات مستوہ جمال صاحب کی طرح زیادہ نہیں ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو انڈکیٹر ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں ہماری جو ٹریڈ بیلنس جو ہوتا ہے مطلب امپورٹ اور ایکسپورٹ حکومت کا سب سے پہلا فرضی ہوتا ہے کہ وہ ٹریڈ بیلنس کو ٹھیک رکھے جتنا ایکسپورٹ کرتا ہے اتنا ہی ایمپورٹ کرے ہمارے ہاں اس وقت ستوینجہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ایمپورٹ ہو رہی ہے اور پچیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ڈیفرنکس ہے ٹیٹی بلین ڈالر کا ہے جی بلکل یہ ستائیس ستائیس بلین ڈالر کا گیپ ہے اور اس کے باوجود پرائی میسٹر صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں میری اور انہوں نے چیمبر میں انہوں نے ایمپورٹ پر جو ریسیشن لگائی تھی پچھے سال وہ ختم کر دی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان میں ذریع و بادلہ آنا شروع ہوگا میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے ذریع و بادلہ جانا شروع ہو گیا ہے اگر آورشیز پاکستانی اپنا ستائیس بلین جو انہوں نے اس سال بھیجا ہے وہ نہ بھیجیں جو پاکستان آرڈری کوئی ہے جو نواز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان میں ایک نیا آدھارہ بنا ہے اور اس میں بڑی مہربانی ہے آرمی چیف بھی بیٹھتے ہیں اور وہ ون ونڈو کے طور پر سپیشل انڈیسٹمنٹ اس کو نام دیا گیا ہے اس کی اچیمنٹ طرح بتائیں کہ کیا کیسے کام کرے گا پولیٹیکل سیٹر میں یا پولیٹیشن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کھیل رہے ہیں یعنی آدمیوں کو بتا رہے ہیں کہ موسم اچھا آنے والا ہے بتاتے نہیں کہ اب آئے گا کہ نا انویسٹمنٹ آرہی ہے صرف آدھے ہیں یو اے نے جو کہا ہے اور سعودی ارمین درچس بھی ابھی لئی ہے اور یو اے نے دس ارب دالر کا کہا ہے کہ بتائیے کہاں خرچ کرنے ہیں سوائے جو ادارے ہم نے نلامی کے لئے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کو آپسن ہے کہاں آرہی ہے انویسٹمنٹ دیکھیں کسی بھی ریاست کی بنیادی پانچ مداریاں ہوتی ہیں پہلا امن و امان دوسرا لوگوں کی جانمال کا تحفت تیسرا ان کو روزگار چوتھا ان کو رہائش پانچ ماں تعلیم اور سیر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ اس وقت ان پانچ چیزوں میں سے ایک بی تسلیبک لے رہا ہے ہماری عدلیہ کا مقام ایسو پتیس نمبر پہ ہے ہمارے ہاں ڈوائنڈ آرڈرز زیرو ہے یہ جتنی کہانیاں سنا ہی جا رہی ہیں یہ آرمی چیز صاحب بہت اچھے نیک انسان ہیں میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں حضر قرآن کے دا ساتھ حضر ایمان بھی رہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل ان کو سمجھ نہیں آزکتے یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کام ان معاشیات کے مہارین کا ہے جن سے ہم کبھی بھی مدد نہیں لیتے پاکستان میں ہمیشہ بینکر وزیر معاشیہ وزیر ستانہ بنتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا شہرہ سوٹ دنیا میں ایک آدھا کفام کے ہے بائیس پیسٹ نتیجہ یہ ہے کہ بینکوں کے پاس سے حکومت جو کرزہ لے رہی ہے اس کے وجہ سے بینکوں کا منابع پچھلے سالوں کے مقاتلے میں دھو گناہ سے زیادہ ہو گیا ہے اگر آپ فگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیزان بینک کا پروفٹ جو ہے وہ ایک سو سیس بلین ڈالر ہے نیشنل بینک کا پروفٹ جو ہے وہ اسی بلین ڈالر کے قریب ہے یہ غریب پل کے بینک ہیں جو پاکستان کو اس وقت نوپ رہے ہیں پاکستان کی ایک آنومی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے اور میری دعا ہے کہ ہمارے شیف حافظ صاحب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ پاکستان کے بارے میں جو قادی آزم نے 23 مارچ 1947 کو کہا تھا وہ کوئی آدمیوں کو جا کے بتا دے قادی آزم نے کہا تھا پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی یہ سرمایہ دار اور جگیردار جنہوں نے اپنی جنوریاں بننے شروع کر دی ہیں ان کو معلوم بھنا چاہیے کہ لوگوں کے پاس دو وقت کی نوٹی نہیں ہے لوگ نوٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور میرے دوست قادی آزم نے کہا تھا کہ اگر پاکستان سرمایہ دار جاگیردار اور ان لوگوں کے تحفظ کے لیے بنائے جانے ہیں جنوریاں نواز صاحب درہ ایک منٹ میں درہ شامل کروں پاکستان صاحب پاکستان صاحب جن کے مسائل ہیں جب تک وہ حکومت میں نہیں آتے تو مسائل کیسے حل ہوں گے جو لوگ حکمرانی میں نسل در نسل چوتھی نسل میں اس وقت موجود ہیں اور ہر چیز وہ رنٹ پر بھی لے لیتے ہیں اور پاکستان میں جو الیکشن کی صورتیار آپ بتا رہے تھے بڑی خوشگوار کے سسٹم چل رہا ہے آہستہ آہستہ تو یہ بھی ووٹر کو ویم اور خوش فہمی ختم ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے کہ ہمارے ووٹ سے کوئی ایم اینے بن جائے گا اور پھر ایم اینے کو بھی یہ خوش فہمی سے وہ نکل آیا ہے کہ میرے سے وزیرت بن جائے گا یو سرالگرانی کے گھر کے پانچ لوگ ایم اینے خود چیئرمنٹ سینٹ ہے زرداری صاحب کے لگا رہے ہیں اور لاہور بھی لگا رہے ہیں میہ صاحبان کے تو عام آدمی اس میں کدھر ہے مجھے بتا ہے مسئلہ تو عام آدمی کا ہے اچھا جی جعوید نواز صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں میں بسد عدب ان سے اختلاف کرنے کی جورت نہیں کر سکتا انہوں نے بڑی حقیقی باتیں کی ہیں سچی باتیں کی ہیں اور میں بس ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ دودھ شید کی نریں بے رہی ہیں جعوید نواز صاحب نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سو فیصد موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ تخلیف میں ہے ہماری جو بجلی گیس کے مسائل ہیں پٹرول کے مسائل ہیں ہمارا جو گردشی کر رہا ہے انرجی سیکٹر کا وہ نقابل برداشت ہے آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ جو بجٹ اب آ رہا ہے اس میں جو توٹل کولیکشن ہے ہمارے ٹیکسوں کی یعنی ہم نے آنے والے سال میں جتنا ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے وہ صرف دو پچھلی دفعہ تو جو کولیکٹ کرنا تھا اس میں دو سو بلن کا فرق تھا کام ہوا تھا تو اس وقت کہاں کون سے جان نکالیں گے کون سے ٹیکس ساب لگائیں گے کسی پر اچھا گزارش یہ ہے کہ دو سو بلین کا یہ ڈیفرنس جو ہے یہ ہزاروں بلین کا جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس میں دو تین سو بلین کا فرق کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا سات سو پچاس سے پائیں سو پچاس تھا ہزاروں کا نہیں تھا نہیں نہیں دو سو بلین کا یہ آپ کہہ رہے نا فرق تھا وہ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا نا اس میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے تکریبا ہن تھرڈ جو تھا وہ نہیں ہوا تھا نہیں نہیں ہن تھرڈ نہیں سات سو بلین ہوا تھا تو ٹارگٹ بتا آپ کو کتنا تھا نو ہزار عرب روپیا ٹیکس کولیکشن کا ٹارگٹ تھا اور اس طفعہ تیرہ ہزار عرب کا ٹیکس کولیکشن کا ٹارگٹ آ رہا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہم ٹیکس کٹھا کریں گے یہ دو مددات میں ادائیگیاں کرنے کے بعد یہ سارا ٹیکس خرچ ہو جائے گا ہماری جو آمدنی ہوگی یہ کرزوں پر جو سود ہے وہ اور ہمارا دفاعی اخراجات یہ دو آئٹمز پہ ہم خرچ کرنے کے بعد ہماری کتی کے اندر کوئی آمدنی کا رقم نہیں رہے گی یہ اتنی بوری صورتحال ہونے جا رہی ہے تو پھر باقی خرچہ کیسے ہوگا یہ ہم بڑا ٹائم بڑا شارٹ ہم چل رہے ہیں جب اے نواز صاحب اس وقت جو پہشت صاحب بتا رہے ہیں اور جو ڈاٹا یہ گورنمنٹ دیتی ہے سٹیٹسٹک انڈگین دیتی ہے یا گورنمنٹ فائننس دیتی ہے تو سود میں سیمنٹی تھری پرسنٹ تو بجڈ کی جو قومی آمدنی ہے وہ تلع جانے صرف سود کی وابسی میں کرزے کی نہیں تو خود بھی یہ فرما رہے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ سورس اگر ہوں گے ہی نہیں پاکستان میں نہ سونا نہ تیر نکل رہا ہے وہ پھر اخراجات بھی کام نہیں ہو رہے آپ نے دیکھا کہ کوئی علائنمنٹ بھی نظر نہیں آرہی تو پھر بٹ کیا ہوگا آگے کس طرح چلائیں گے سورتیال کو اسی طرح چلائیں گے گسیٹتے رہیں گے اب آمام کہاں سے ٹیکس دے کہوں کہوں سے بڑا گیا دیکھے بات سے ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر پیتھے نہیں ہیں روٹی کھانے کے لیے تو وہ کرز مانتا ہے جب کرز دے نکلی پیٹھے نہیں ہوتے پھر اور کرز مانتا ہے پاکستان کا حال ایک دکلی ہوئی ہے کہ کرز ادا کرنے کے لیے کرز لیا جائے اور ایم آئی ایف آئی ایم ایف بھی اس میں خوش ہے آپ پندازہ کیجئے کہ قیدازم محمد علی جناہ کے دور میں اس وقت انتہائی پشمدگی کے حال آتے بے شمار لوگ گھر بڑھر تھے ہندوستان سے ہیجر کر کے آئے تھے لیکن نائنٹیم پورٹی سیمن اور پورٹی ایٹ کے ہمارے بجٹ سرپلس تے اس کی کیا بجاتی کہ ہمارے پاس جار ٹیکس تے ہمارے پاس ایک ڈالر ٹیکس تھا ہمارے پاس کپٹل گین ٹیکس تھا ہمارے پاس گف ٹیکس تھا یہ ٹیکس تے جن سے اچھوں سے ٹیکس دیا جاتا تھا اس وقت کوئی جی ایتی لگا ایرو لگا دیا وہ نہیں جا اس وقت غریب آجمی کے اوپر ٹیلی فون پہ نہیں پاکستان کے پاکستانیوں کی جو جائدادیں نکل رہی ہیں دبائی میں لندن میں سوٹرز لینڈ میں فرانس میں نکل رہی ہیں اور اتنی زیادہ نکل رہی ہیں کہ کوئی پوچھنے والا کہ جہاں سے کوئی کون کیسے لے کے گیا کون سے پچاسی بلین رپے گندم کا فراد کسی کو یاد ہی نہیں ہے اب چینی کا بران نظر سار اٹھا رہا ہے وہ کہتا ہی بلنے کے کاشتکاروں کو پیسے تب دیں گے اب یہ مافیا تو اتنا ہے کہ آخری خون کا رکھترہ نے چھوڑ رہا ہے تو اس میں زندہ رہنے کے لیے عمام کو کونسی سہولت حکومت دے سکتی ہے کہاں سے لائے گی ایک پادشاہ صاحب یہ جو سنگر دی ہے بارہ بلین یہ غلط سنگر ہے دوبئی میں میرا آفیس ہے مجھے بلدیا کہ ایک آفیسر نے بتایا کہ پاکستانیوں کے اچھارہ بلین کے ایسٹ دوبئی کے لئے موجود ہو رہے اور یہ پاس دو سال پرانی ہے جوے نواز صاحب بہت شکریہ اور مصطفہ کمال پاشا صاحب بڑی مہربانی وقت ختم ہو گیا ہے تو ناظرین نے کہ ہم نے ایک اور مسئلہ ڈسکس کرنا تھا یہ جو آپ نے دیکھا کہ بشلیک میں جو ہمارے سٹوڈنٹ کرگیرستان میں دس گیارہ ہزار سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں بڑا دھملے ہوئے اور پھر یہ ہے کہ مقامی لوگوں نے چیزیں بتانے والی نہیں ہیں کس طریقہ کا حراسمنٹ بھی کی ہماری سٹوڈنٹ جو ہم پاکستانی لڑکیاں یا لڑکے تھے صورتحال ہے کیا یہ جو نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو خبریں وہاں سے آئی ہیں وہ یہ ہے کرگیرستان کو اتنا بڑا امیر ملک نہیں ہے غریب ملک ہے اور ان کا جو دھندہ ہے سوائش یہ ہے کہ اسمت فروشی ہے اور وہ دساور بھی کرتے ہیں وہاں کے کم لوگوں کو انگلش آتی ہے اور پھر یہ ہے کہ وہاں اتنا زیادہ ایجوکیشن کے لیے لوگ کیوں جاتے ہیں اس میں سے پاکستان انڈیا مصر اور بنگرہ دیش اس میں جو تحقیقات سامنے ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ہی ملک جہاں فراڑ قسم کے ایجوکیشن ٹائکون رہتے ہیں انہوں نے بیہائنڈ در ٹیبل یعنی یہاں ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کیا ہوئے کہ وہاں ایک زمانے میں کچھ سال پہلے ایمو یو سائن ہوا پاکستان کی حکومت کے ساتھ کہ ہم آپ کے جو ڈاکٹر کی تعلیم ہے وہ ہم بڑے کم پیسوں سے پاکستان کے وہاں سٹوڈنٹ جاگے پڑھ سکتے ہیں جن کو پاکستانی کالجوں میں دہالہ نہیں ملتا وہ میریٹ پر نہیں آتے وہ بہلے وہ بہلے سیکنڈ بھی انہوں وہاں داخل لے سکتے ہیں بڑا تعلیم کا وہاں ایک ایک شہر میں ایک ایک شہر پندرہ پندرہ بیس بیس کیمپ ہیں ایک ایک یونیورسٹیوں کے اور نلائک تینہ ساتھ سوائے اس کے کہ وہاں جب وہ جاتے ہیں تو ڈگری لیتے ہیں اور وہ واپس ملک میں آ جاتے ہیں پھر ان کا پاکستان میں بھی اتنا زیادہ باثر طبقہ ہے وہ جو ایڈیوکیشن مافیا ہے وہ یہاں سے بھی ان کو سارٹیفکیٹ براہ لے کہ تو لوگوں کے اپریشن اور ہسپیٹلز میں لوگوں کی جان نکالنے کے لیے وہ تماشا بنایا ہوا ہے اب یہ صورتحال یہ ہے کہ کیا پاکستانی حکومت یہ ہے جیسے پہلے کسی کو خیال نہیں آیا کہ کربیرستان جہاں عام جو وہاں کے عوام ہیں وہ غریب بھی ہیں انگلش انہیں نہیں آتی ٹیچر ان کے کسی خاتے میں نہیں سب سٹینڈرڈ ہے اور یہاں کے سٹوڈنٹوں کو وہاں یعنی معیار تعلیم کو چیک کرنے کے بغیر اور پھر ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ وہاں اس ملک سے نکل کے آئیسا آئیسا یورپی ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں آپ جو کہ پاکستان کا نوجوان اور غریب آدمی جس کو یہاں کالجوں یونیورسٹریوں کی وہ کپیسٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے اتنے سیٹے نہیں ہیں کن حالات میں ملکوں میں دھکے کھا رہا ہے اور ایک وہ زمانہ تھا اور ایک وہ پاکستان تھا کہ ملاشیہ تمام ویڈلیسٹ تمام قسم کے انگلش کمیونٹی یورپین یورپ کے لوگ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے پاکستان میں ایجوکیشن کا میار بہت اعلیٰ تھا ہم گرتے گرتے کہاں تک جا پہنچیں کاش حکمران آج ہی سوچ لیں آج ہی شروع کر دیں اور یہ تحقیقات ہونے چاہیے کہ کرغیرستان میں بشلیک میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے انہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کون لوگ چلا رہے ہیں اپنا اور علی خانہ کا خیار رکھی گا پاکستان زندہ بات